پاکستان اور نیوزی لینڈ کی ٹی ٹوئنٹی سریز کے بعد اب او ڈی آئی میچ شروع ہو گئے ہیں آج پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان تین بجے میچ کھیلا جائے گا دونوں ٹیمیں ٹی ٹوئنٹی میچ کے اندر برابر قرار پائیں کیونکہ دونوں ٹیموں نے دو دو میچ جیتے ہیں اور ایک میچ بارش کی وجہ سے ڈرا ہو گیا تھا اب میچ شروع ہونے سے پہلے ایک بہت ہی پاکستانی ٹیم کے لئے بروی خبر ہے کیونکہ ابھی ابھی یہ ذرہ سے معلوم ہوا ہے کہ ہارس راؤف انجری ہو گئے ہیں کیونکہ ہارس راؤف پریکٹس کے دوران انجری ہو گئے تھے اب اس کی جگہ نیا پلئیر ڈالا جائے گا ذرائقہ یہ کہنا ہے کہ ہارس راؤف کی جگہ ہار راؤنڈر محمد نواز فرائز سارا انجام دیں گے پاکستانی ٹیم کے کپتان بابر آزم نے ہارس راؤف کی جگہ محمد نواز کو سکارڈ میں چامل کر لیا ہے اس طرح شان مسعود بھی اوٹی آئی سکارڈ کا حصہ ہوں گے آج تین بجے میچ کھیلا جائے گا اور میں آپ کو وقتاً فوقتاً میچ کے بارے میں اپ ڈیٹ دیتا رہوں گا ٹی ٹوینٹی میچز ختم ہونے کے بعد اب یہ معلوم ہو چکا ہے کہ دونوں ٹیمیں بہت ہی مضبوط ہیں کیونکہ ٹی ٹوینٹی میچز بھرابر ہو چکے ہیں اب اوٹی آئی میچز کا فیصلہ ہوگا آج پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمان پہلا اوٹی آئی میچ کھیلا جائے گا کونسی ٹیم جیتے گی مجھے کمٹ میں ضرور بتانا موسیقی موسیقی